اسلام علیکم اینڈا وحری ہوں ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوک بھائی آسمان اللہ تعالیٰ سمید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سنے والے خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لیکن ایک نہائیتی مزیدہ ریسپی اپخانی سی کباب کی ریسپی گریوی کے ساتھ یہ بنتے اور آج کل تو گرمیوں کا موسم ہے اور اس میں یہ لائٹ سی چیزیں اس طرح کی بہت مزا دیتی ہیں تو آپ اسے ایک مردہ بنائیں گے تو آپ کے موز سے ذائقہ کافی دن تک رہے گا اس کا ذائقہ کیونکہ یہ نہائیتی لذیذ بن کے ریڈی ہوتے ہیں چلے شروع کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے بابر کا نام سے آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سبز مرچے ڈالیں گے چار سے پانچ ادر بڑی پیاز لے لی تھی اسے میں نے پہلے چوب کر کے اس کا پانی نکال لیا تھا وہ ڈالیں گے اگر پیاز ہم پانی کے سمیر ڈالیں گے ویسے ہی تو چکن میں پانی بہت زیادہ ہو جائے گا چکن لیا تھا میں نے بونلیس اسے بھی میں نے دھوکے اچھی طرح ڈرائے کر لیا تھا اگر آپ چکن کا قیمہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں لار مرچے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے وان ٹی سپون لیسے ندرہ کا پیسٹ ڈالیں گے وان ٹیبل سپون بھار کے بلیڈ کرم سٹا اس سے اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو آپ اس میں گھر کی بلائی بھی ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ میں اور ذائقے میں بلکل بھی کوئی فرق نہیں آئے گا اسے ہم نے فائن چوب کر لے لیا ہے جو پاہ ی��가 ہائے کے پاس ٹی سیک ٹی سیک ہم ٹی سپون گا موسیقا کیونکہ آج کال ہے گرمی کا موسم اور تھوڑا سا کیمہ ہو جاتا ہے نرم تو آپ اگر اسے ریسٹ لیں گے موسیقا 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 اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے اس کو تھوڑے سے اویل میں کھا رہے ہیں تو یہ تو یہ بالکل بھی کچھے رہ جائیں گے موسیقا 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 ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کاری مرچوں کا پورڈر ڈالیں گے وان ٹی سپون بھر کے اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر ہے وائٹ کا پیپر بھی آپ ڈال سکتے ہیں ہاف آپ ڈالیں چاٹ مسالہ ڈالیں گے وان ٹی سپون بھر کے اسے اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا آپ بھی ضرور ڈالیے گا اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ دہیں اچھی طرح دہیں کو آپ نے پھینٹ لینا ہے پھر ڈالیے گا اگر دہیں کو ہم بغیر پھینٹے ڈالیں تو اس کے لمز سے بن جاتے ہیں اچھی طرح مسالوں کو بھون لیں گے جو ہم نے مسالے ایڈ کی اور کور دے کے اسے پانس سے چھ منٹ پکا لیں گے کہ مسالے اچھی طرح بھون جائیں اور جب گھی چھوڑ دے گریوی ہم جن نے جو کباب فرائی کیے تھے وہ ڈال دیں گے کبابوں کو گریوی کے ساتھ پکائیں گے کیونکہ ہم نے اسے صرف جسٹ کلر دیا تھا ایک سوری میتھی جو ہوتی ہے وہ ڈال دیں گے وان ٹیبل سپون بھر کے اسے اس کی خوشبور ذائقہ بہت زیادہ آ جاتا ہے گریوی میں ہم نے پانی اب ایڈ نہیں تھا کیا کیونکہ جو پانی ہم نے پہلے ایڈ کیا تھا وہ ہو چکا تھا ڈرائے اب ہم اس میں صرف آدھا کا پانی ایڈ کریں گے اسے دم پہ رکھ دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کباب ہو چکے ہیں ریڈی اب اس میں ہم ڈالیں گے فریش کریم آدھا کا اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بہت زیادہ بھڑ جائے گا آپ کوئی بھی ٹیٹرہ پیک کی کریم لے سکتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں لیکن ڈالیے گا ضرور اور اسے اس کے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لک کا ہی ہے دیکھنے میں یہ اتنے اچھے لگ رہے اور کھانے میں تو نہائی تھی لذیذ بان کے ریڈی ہوئے تھے آپ اسے ضرور بنائیے گا موسیقی